اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامائی امید کرتے ہیں کہ آپ دوام خیر و عفیت میں ہوں گے ہمارے سٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں پہلا ایک انسات تپائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ استفید ہوں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 15 سے ہے جس کا عنوان ہے یونیورسٹی ڈیز یعنی یونیورسٹی کی دن یونیورسٹی ڈیز جیمز تھربر کا لکھا ہوا ایک مزاہیہ مضمون ہے جو کالیج کی تیلیبیلم کے طور پر اپنے تجربات کی آکاسی کرتا ہے مضمون جو پہلی بار 1933 میں شائع ہوا تھا تھربر کی عقل اور مشاہداتی مزاہ کا استعمال کرتا ہے تاکہ ہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس کے وقت کے چیلنجوں اور مزاہ کا خیزیوں کو دکھایا جائے یہ نیریٹیو یعنی کی بیانیاں کالیج کی زندگی کے علمی پہلو کے ساتھ تھربر کی جدوجہے کو اپنی گریفت میں لے لیتا ہے جس میں بیالوجی اور الجبرہ جیسے مزامین کے ساتھ اس کی مشکلات شامل ہیں تھربر مزاہیہ انداز میں ان کلاسوں کے لیے اپنی نفرت اور ان سے دست پرداری کے اپنے حتمی فیصلے کا ذکر بھی کرتا ہے یونیورسٹی ڈیز کے دورہ تھربر کالیج کی زندگی کے محاورات پر ایک پرآنی اور تنظیہ نظر پیش کرتا ہے جو تعلیم کی چیلنجوں کی آقاسی کے ساتھ مزاہ کو بلاتا ہے یہ مضبون تربر کی کالیج کی تجربات کے ذریعے ایک مزاہیہ سفر ہے جو کاریین کو مصنف کے منفرد تناظر اور تحریری انداز کی ایک جھلک پیش کرتا ہے یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے بتانا ضروری تھی اب سبق کی طرف چلتے ہیں یہ اس لیے کہ باتنی کے تمام سوڈنس کو میکروسکوپ کے ذریعے پودے کی کھنے کو دیکھنے کے لیے یہ ہفتے میں کئی گھنٹے لیبارٹرے میں گزارنے ہوتے تھے اور میں میکروسکوپ میں کبھی بھی کچھ نہ دیکھ سکا میں ایک بار بھی میکروسکوپ کے ذریعے پھلیوں کو نہ دیکھ سکا یہ بات میرے انسٹرکٹر یعنی کہ افتاز مہترم کو خوصہ دلاتا تھا وہ لیبارٹرے میں گھونتے پھرتے تھے اور طولبہ کے پھولوں کے خلیوں کے پیچیدہ اور جسٹ ساخت کے ڈرائنگ بنانے سے بہت خوش ہوتے تھے اسی طرح مجھے بتایا جاتا تھا یہاں کہ وہ میرے پاس آتے تھے اور کہتا کہ میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا اور وہ کافی اتمنان کے ساتھ بتانا شروع کر دیتے تھے کہ مائکروسکوپ میں کوئی بھی ایک انسان کس طرح سے دیکھ سکتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسے کے ساتھ اپنی بحث کو ختم کر دیتے تھے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں بھی میکروسکوپ میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں مگر یہ ایک بہانہ تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا میں کہا کرتا تھا کہ یہ کام بینحال پھولوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے وہ کہا کرتا تھا کہ اس کورس میں ہمارا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اگر میں بتاؤں تو اس عمل میں ہمارا صرف پھولوں کے میکینک سے ہی تعلق ہے میں کہتا تھا کہ اچھا تو میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا وہ کہتا تھا کہ صرف ایک بار دوبارہ کوشش کرو اور میں اپنی آنکھ میکروسکوپ کے عادثے پر رکھتا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا سوائے کبھی کبھی نظر آنے والے ایک محبم اور غیر وحظ چیز کے جو کہ ادم مطابقتوں بے ترچیبی کا ایک مظہر تھا تم سے یہ تقاضی کیا جاتا تھا کہ تم ایک وحظ اور مسلسل حرکت پذیر ایک معین شکل والے پودے کی خلیے دیکھو گے مگر میں اسے بتاتا تھا کہ میں صرف دو جیسے چیز کو ہی دیکھتا ہو وہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میکروسکوپ کے عدم مطابقت اور بے ترتیبی کے نتیجہ تھا اس لیے وہ اسے میرے لئے دوبارہ ایجسٹ کر دیتا تھا یعنی کہ ترتیب دے دیتا تھا اور دوسرا میکروسکوپ اپنے لئے بھی اور میں دوبارہ دیکھ کر دو جیسے صفیح چیز ہی دیکھنے تھا تھا صرف اور آخر کان میں نے موخر کامیابی حاصل کر لی جیسے کہ وہ اسے کہا کرتے تھے اور ایک سال انتظار کر کے دوبارہ کوشش کی تمہیں بیولوجیکل سائنسز میں سے ایک پاس کرنا تھا ورنہ تمہیں گریجویشن نہیں مل سکتی تھی The professor had come back from vacation brown as a berry bright eyed eager to explain our structure again to his class Professor جو کہ دوب کی وجہ سے ایک بیری کی معنی بھورے اور جمکتار آنکھوں کے ساتھ چھٹیوں سے واپس آئے اور وہ کلاس کو خودیہ کی ساخھ کی دوبارہ وضاحت کیے لئے نہایت ہی اکساحت تھے well he said to cheer when we met in the first laboratory hour that semester we are going to see cells this time aren't we انہوں نے نہایت ہی خوششروبی کے ساتھ مجھ سے کہا اچھا جب ہم اس سمیسٹر میں لیبارٹری کے پہلے کھنٹے میں ملیں اس دفعہ ہم کھلیے دیکھنے جا رہے ہیں کیا ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں yes sir i said میں نے کہا جی ہاں جنا students to the right of me and left of me and in front of me were seen cells لیبارٹری میں میرے دائیں بائیں اور سامنے موجود طلبہ خونیے دیکھ رہے تھے what's more they were drawing pictures of them in their notebook اور مزید بارا وہ اپنی کافیوں میں ان کی drawing بھی بنا رہے تھے of course i didn't see کوئی شک نہیں میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکا we will try it the professor said to be grimly with every adjustment of the microscope known to man professor نے سنزیدگی کے ساتھ مجھ سے کہا ہم کوشش کریں گے microscope کے ہر اس تطبیق کے ساتھ جو انسان کے علمے ہیں as god is my witness i will arrange this class so that you see cells through it or i will give up teaching خدا میرا گواہ ہے میں اس شیشے کو اس طریقے سے مرتب کرنوں گا کہ تم خلیوں کو دیکھ لو یا میں تدریس چھوڑ دوں گا in 22 years of بارٹنی بارٹنی کے باہر سارہ تدریسی جربے کو دوران میں نے وہ اچانک سے خاموش ہوا کیونکہ اس کا سارہ جسم کام پر رہا تھا پلینیول بیریبون کی طرح اور اس نے بجا طور پر اپنا غصہ کابو کر دیا کیونکہ میرے ساتھ اس کے مقالموں نے اس سے بہت کچھ نکلوا لیا تھا so we tried it with every adjustment of the microscope known to man پس ہم نے میکروسکوپ کے ہر ترتیب کے ساتھ اس کا معینہ کیا جو انسان کے علم میں تھا with only one of them did i see anything but blackness or the familiar lectal opacity and that time i saw to my pleasure and amusement a very gated constellation of flax packs and darts میں نے ایک دفعہ ایک سیاہ چیز یا وہی پرانا دھندلا تو جیسی چیز دیکھی اور اس بار میں نے داو خب اور نکتوں پر مستمیل ایک رنگ برنگا جھرمت دیکھا تو بہت ہی خوش ہوا these i hastily drew جلدی سے میں نے ان کی تصویر بنائی the instructor knotting my activity came from an adjining desk a smile on his lip eyebrows high in ho instructor میرے کام کو دیکھتے ہوئے ایک متصل ڈسک سے میرے پاس آئے ہونٹو پر مسکرات سجائے اور وہ امیت سے بھویں اوپر کیے ہوئے اس نے میرے خلیہ کی ڈرائنگ دیکھی he looked at my cell ڈرائنگ اس نے میرے خلیہ کی ڈرائنگ دیکھی what's that he demanded with a hint of squail in his voice اور کہا کہ یہ کیا ہے اس نے چھینکتے ہوئے مجھ سے پوچھا that is what i saw i said میں نے کہا یہ وہی کچھ ہے جو کہ میں نے دیکھا you didn't you didn't you didn't he screamed losing control of his temper instantly اسے وقت اسے سے پاگل ہو کر اس نے چھینکتے ہوئے کہا تم نے نہیں دیکھا تم نے نہیں دیکھا تم نے نہیں دیکھا and he bent over and squinted into the microscope اور چکر اس نے ترچی انگوں سے میکروسکوپ میں دیکھا his head snapped up that's your eye he shouted you have fixed the lens so that it reflects you have drawn on your own eye اس نے جلدے سے سر اٹھاتے ہوئے چیختے ہوئے کہا تم نے عدسے کو کچھ اس طریقے سے ترتیب دے دی ہے کہ اس کی شوائیں واپس مناقص ہوتی ہیں تم نے اپنی آنکھوں کی تصویر ہی بنائی ہے والسلام مناقص ہوتی ہے 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 مناقص ہوتی ہے